میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہان ماں کوئی اور ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الہادی پوگرام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ دین سے متعلق آیات پر کلام چل رہا ہے اور پچھلے پوگرام میں سورة الانبیاء کی آیت نمبر 51 سے لے کر ستر تک قیمہ نے الحمدللہ قراءت بھی کی اس کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں عرص کیا اور اب اس کی تفصیل اور تفصیل کی طرف ہم آئے تھے تو اللہ تعالی نے اس آیت کی ابتداء میں اشارت فرمایا اور ضرور بے شک ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی بلوغت سے پہلے ہی ہدایت عطا فرما دی تھی تو اس پر ہمارا کلام چل رہا تھا کہ جب اللہ تعالی ہدایت لوگوں کی ہدایت کے لیے لوگوں کی رہنمائی کے لیے کسی شخصیت کو منتخف فرما لیتا ہے جس کو ہم نبی یا رسول سے تعبیر کرتے ہیں تو اللہ تعالی ان کو اعلان نبوت سے پہلے ان کی بلوغت سے پہلے بھی ہر قسم کے اخلاق رزیلہ اور مروت کے خلاف کاموں سے گناہوں سے پاک و صاف رکھتا ہے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب بالک ہو جانے کے بعد جب عمر کے خاص حصے میں پہنچ جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ تبلیغ دین کا باقاعدہ اعلان کرتے ہیں نبوت کا اعلان کرتے ہیں لوگوں کو باقاعدہ اعلانی طور پر ہدایت کی طرف بلاتے ہیں تو کسی کے پاس کوئی ایسی مطلب ماذا اللہ ان کا ویک پوائنٹ نہیں ہوتا ہے جس کو ذکر کر کے وہ اتعاد سے مو موڑو سکیں یہی ہم بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق قطع فرمائے مجھے گناہگار کو بھی توفیق قطع فرمائے کہ ہم اپنے آپ کو بھی ایسا بنا کر رکھیں کہ کوئی تبلیغ دین کے سلسلے میں ہم پر انگلی اٹھا کر یہ نہ کہے کہ آپ نے ایسا کیا اور ہمیں آپ تبلیغ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے تو میں نے دینی طالب علموں کے بارے میں اور اسی طرح حفاظ کے بارے میں تھوڑا سا کلام کیا بہنوں کے بارے میں میں ارز کروں گا کہ بہت سی بچییں ایسی ہوتی ہیں جو عالمہ بن رہی ہوتی ہیں جو حافظہ بن رہی ہوتی ہیں انہیں بھی بڑی احتیاط کرنی چاہیے اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ آگے چل کر آپ کو تبلیغ دین کرنی ہے تو پھر آپ شروع سے اپنے آپ کو محتاط رکھیں ایسا نہیں ہے ایسا نہ ہو کہ آپ خالہ آ رہی ہیں پھپی آ رہی ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر غیبتیں میں لگی ہوئی ہیں چغلیوں میں لگی ہوئی ہیں رشتہ داروں کی مزے مزے سے باتیں کر رہی ہیں اس کی ادھر لگا رہی ہیں اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ ابھی کونسا ہم پر ذمہ داری ہے بھی ہم کونسا تبلیغ دین کر رہی ہیں بعد میں دیکھی جائے گی اور پھر جب آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی معاشرے میں مقام اور مرتبہ تا فرما دے اور آپ قوم کی ہدایت کے لیے باقاعدہ ایک پیکٹیکل کی طرف مائل ہوں تو پھر آپ کو دقیقت ہو سکتی ہے کہ اس وقت کوئی خاتون کیونکہ عورتوں کے زبان تو بس اللہ تبارک و تعالیٰ قرب نوازی فرمائے کبھی بند نہیں ہو سکتی ہے یہ تنز کرنے میں اور دوسرے کی عزت کو پارا پارا کرنے میں اچھالنے میں جلدبازی سے کام لیتی ہیں جو میری بہنیں دیکھ رہی ہیں وہ ناراض نہ ہو یہ نہ کہیں یہ نہ سوچیں کہ مفتی صاحب تو عورتوں کو کر رہے ہیں میں سب کے خدمت میں یہ ارز کرتا ہوں مرد حضرات کے بارے میں میں ارز کرتا ہوں بہنوں کے لئے لیکن بہنوں کا معاملہ میں نے زیادہ دیکھا ہے کہ یہ اس معاملے میں غیر محتاط ہوتی ہیں شاید ان کے اس کی وجہ یہ ہے جو بعض بہنوں کے زبان سے سنا ہے کہ ہم یہ کام نہ کریں تو اور کیا کریں جنباز کہتی ہیں یہی ہمارے موضوعات ہوتے ہیں تو اس لئے چونکہ مطلب پھر یہ بچیاں بھی شامل ہو جاتی ہیں غیر محتاط اب جب یہ تبلیغ دین کرنے لگتی ہیں تو بعض وقت عورتیں ان کو بولتی ہیں کہ بڑی باتیں کر رہی ہیں فلا وقت میں آپ ہی تو فلا کی غیبت کر رہی تھی فلا کی چغلی کر رہی تھی اس لئے ہمارا مشورہ یہ ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایسا کر دے کہ جو بچے یا بچیاں آگے چل کر تبلیغ دین کرنا چاہتے ہیں ان کے جو بڑے تربیت کرنے والے ہیں وہ بھی ان کو یہ ذہن دیں اور انہیں خود سوچنا چاہیے کہ اپنے آپ کو جتنا آپ شفاف رکھیں گے جتنا برائی سے دور رکھیں گے اتنا ہی جب آپ تبلیغ کی دنیا میں تبلیغ کی فیلڈ میں قدم رکھیں گے اتنا ہی آپ کے زبان میں اللہ تعالیٰ برکت اور تعطیر رکھے گا آپ کی شخصیت میں برکت رکھے گا کہ لوگ آپ کو دیکھ کر آپ کی باتیں سن کر بہت تیزی کے ساتھ دین کے طرف مائل ہوں گے اور کسی کو آپ پر انگلی اٹھانے کا موقع نہیں ملے گا اس کے برعکس اگر آپ ایسا نہیں کریں گے اور غیر محتاط دندگی گزاریں گے تو ہو سکتا ہے کہ پھر آپ کی طرف انگلیاں اٹھیں اور لوگ آپ کی برکات سے اس طرح فیضیاب نہ ہو سکیں جیسا ہونا چاہیے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا سے اور اپنے ہم قوم سے فرمایا کہ کیا تم بوتوں کی عبادت کر رہے ہو کیوں کر رہو ایسا گویا کہ بطریق انکار آپ نے فرمایا تو یہ پہلے بھی میں اس پر کلام کر چکا ہوں کہ جب انسان ایک حق بات بیان کرنے لگے تو واقعی اسے انبیاء علیہ السلام کی حیات طیبہ کو اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے تبلیغ دین کرنے والوں کو خاص طور پر کہ واقعی وہ بڑے بلند ہمت لوگ تھے یعنی کسی کے عقیدے کے اوپر کلام کرنا کسی کے مسلسل ایک طرز عمل جو اس کے آباؤ اجداد سے منقول چلا رہا ہے اس پر کلام کرنا یہ بڑی جرت کی بات ہوتی ہے بڑی ہمت کی بات ہوتی ہے اور یہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ رہا ہے وہ اس بات کی پروانی کرتے کہ لوگ ہم سے محبت کریں گے نہیں کریں گے لوگ ہم سے نفرت تو نہیں کرنے لگ جائیں گے ہمارا ساتھ تو نہیں چھوڑ دیں گے ہم سے رشتہ داری تو نہیں توڑ دیں گے وہ اس کی پروانی کرتے وہ اللہ کے حکم کو اللہ تعالیٰ کی رضا کو اپنے پیش رضا رکھ کر تبلیغ دین کرتے ہیں تو اس سے ہمیں بھی یہ درس حاصل کرنا چاہیے ہمارے ہاں معاملہ ایسا نہیں ہے میں اس کی بات نہیں کرتا ہوں کہ چلے عقیدے کا معاملہ تو بہت آگے ہے اب بہت ساری ایسی رسومات اپنے خاندان میں دیکھتے ہیں جو گندی رسومات ہیں غلط رسومات ہیں خراب رسومات ہیں کسی کا حق مارا جا رہا ہے کسی کو نحق دبایا جا رہا ہے جیسے بچیوں کو وراثت میں سے حصہ نہ دینا یہ ہمارے ہاں جاری اور ساری ہوتا ہے اسی طرح کچھ غلط قسم کے رسومات ہوتی ہیں کہ بھی اگر بیل فض فلانے ایسا نہیں کیا ہم اس کو برادری سے نکال دیں گے حالکہ وہ کوئی ایسی بات نہیں ہوتی ہے جس میں شرع لحاظ سے گرفت کا پہلو نکلتا ہو بیجا قانون بنائے ہوتے ہیں رسومات قائم کی ہوتی ہیں اسی طریقے سے شادی بیعہ کے معاملات پر موت میت کے معاملات پر ایسی بیجا رسومات قائم کی جاتی ہیں جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا لیکن اس طرح اس کے اوپر جمع اور ڈٹے ہوئے ہوتے ہیں جیسے ماد اللہ سمہ ماد اللہ کسی نبی نے ان کو یہ بات بولی ہے کہ وہی نازل ہوئی ایسا کرنا ہے اس وقت جو خاندان کے اندر کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ شعور رکھتے ہیں لیکن اپنی عزت بچاتے ہیں چھوڑا جی کون برا بنے کون بولے کون حق دکھائے نہیں یار یہ دشمن بن جائے گا فلہ جو ہے وہ ہم سے رشتہ داری توڑ دے گا جی رشتہ داری کا معاملہ نہ کیا کریں ہمیں معلوم ہے غلط کر رہے ہیں لیکن کیسے بولے تو دیکھیں یہ بات تو ٹھیک ہے ہم نے فتح علمگیری کے حوالے سے کئی دفعہ آپ کو ارز کر چکے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں ان کو تبلیغ کروں گا تو یہ میری بات مان جائیں گے برائی چھوڑ دیں گے نیکی کی طرف مائل ہو جائیں گے تو تو واجب ہوتا ہے فرض ہوتا ہے کہ آپ تبلیغ کریں لیکن اگر آپ کو یقین ہے کہ ہم ان کو کہیں گے تو یہ میری بات نہیں مانیں گے یا جھگڑا کریں گے فساد کریں گے فتنہ پھیل جائے گا برہ بھلا ہوگا مار پیٹ کریں گے اس وقت اگر انسان خاموش ہو جائے تو اس کو شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ خاموش ہو سکتا ہے لیکن جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جو برائی کو ہاتھ سے بدل سکتا ہے ہاتھ سے بدلے ہاتھ سے نہیں بدل سکتا تو زبان سے بدل سکتا ہے زبان سے بدلے اگر زبان سے بھی نہیں بدل سکتا تو کم از کم دل میں اس کو برا جانے اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے تو اسی پر ہم بار بار آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام کے واقعات عرض کر رہے تھے تب بھی یہ بات کہی تھی کہ کم از کم اس کو دل میں برا تو جانے کہ یہ میری برادری میں غلط چیز ہو رہی ہے نہیں یہ صحیح نہیں ہے دل میں برا جانے اور اگر بلفظ آپ کو موقع ملے کہ آپ اس برائی میں حصہ دار نہ بنے تو اپنے آپ کو پیچھے رکھیں اس سے لیکن ہم باقاعدہ تعاون کرتے ہیں ہم باقاعدہ اس میں ملتے ہیں شامل ہو جاتے ہیں بعض وقت زبان سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں ہے تو غلط لیکن شامل ہیں بھئی اور دل میں برا جاننے کی کوئی پھر زحمتی گوارہ نہیں کرتے کہ نہیں یہ غلط ہو رہا ہے تو میں ایسے پرٹیکولر چیزوں کے نشاندہ ہی نہیں کر رہا ہوں میں ایک مجموعی طور پر اجمالی طور پر ذکر کر رہا ہوں ہر ایک اپنے بارے میں غور و تفکر کرے اپنے خاندان میں دیکھے اپنے گھر میں دیکھے اپنے رسومات پر نظر ڈالے کہ کتنی غلط چیزیں ہمارے ہاں جاری و ساری ہوتی ہیں اور جب ان کو بعض وقت کوئی حمد کر کے منع کرتے ہیں جواب کون سے وہی کفار والا جواب ہے کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو اسی طرح ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے تو ہم بھی ایسے ہی کریں گے تو ہمارے ہاں بھی عموماً یہی دلیل پیش کی جاتی ہے یہ ہمارے باپ دادا ایسے ہی کرتے ہیں کیا وہ سب غلط تھے تو بھائی کیا باپ دادا کر کسی عمل کو اختیار کرے تو یہ کیا شرح حجت بن جاتی ہے کیا وہ نبی تھے کیا وہ صحابہ کرام تھے کیا وہ بڑے علماء اور مفتیانے کرام تھے نہیں ایسا تو نہیں تھا جو نہیں تھا تو پھر ان کا عمل آپ کے لئے شرح حجت کیسے بن گیا آپ کے لئے قرآن اور حدیث شرح حجت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھئے آپ کی تعلیم دیکھئے قرآن دیکھئے حدیث دیکھئے وہ ہے اصل میں آپ کے لئے مایار اگر آپ اپنے آباؤ اجداد کی غلط رسومات سے جمع رہے وہ آباؤ اجداد جن بیچاروں کو باز ہو سکتا ہے کہ ان کو اتنا علم نہ ہو ہو سکتا ہے کہ اتنا شعور فراہم کرنے والی کوئی شخصت ان کو نہ ملی ہو اور انہوں نے ان غلط رسومات کی بنیاد رکھ دی اور اپنی نسلوں کے اندر منتقل کر کے وہ تو قبر کے اندر چلے گئے اس کا خمیازہ ہو سکتا ہے وہ بھگت بھی رہے وہاں پر جو آپ کے سامنے منکشف نہیں ہو رہا اگر ان کو شعور حاصل نہیں تھا تو اگر کوئی آپ کو اس شعور کے طرح بلا رہا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت سمجھئے اسے اپنے دشمن نہ تصور کیجئے تو یہ غلط طریقہ ایکار ہوتا ہے اور یہ ماد اللہ بہت ہی مادرت کے ساتھ کفار کا طریقہ ایکار رہا ہے کہ جب ان کے سامنے انبیاء علیہ السلام نے حق بات بیان کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے اپنے آباؤ اجداد کے غلط عمل کو دلیل بنا کر ان سے دشمنی کرنا تو پسند کر لیا آباؤ اجداد کے طریقے کو چھوڑنا پسند نہیں کیا یہ بڑے متب توجہ طلب بات ہے اس پر تھوڑا سا غور و تفکر فرمائیے ہو سکتا ہے وقتی طور پر ہماری یہ بات کسی کو ناگاوار گزر رہی ہو لیکن اگر آپ تھوڑا سا چھڑے دل سے غور و تفکر کریں گے تو اسی میں آپ کو راہ نجات نظر آئے گی کہ اپنے آباؤ اجداد کے غلط طریقے کو چھوڑ دینا اس میں کوئی برائی نہیں ہے برائی اس میں ہے کہ کھائیں اللہ کا اس کے دشمن شیطان کی مانے کھائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کا صدقہ کہ ان کی برکت سے ہمیں زندگی ملی اور کائنات ملی ہے اور پھر ہم نبی کریم کے فرمان کو یہ معمولی سمجھ کر چھوڑ دیں اور بات ان کی مانے کہ جن کو احساس و شعور حاصل نہیں تھا جن کے پاس علم نہیں تھا جہالت نے ان کو گھیرا ہوا تھا یہ غلط رویش ہے تو ہم گزارش یہ کریں گے اور میں اکثر یہ سمجھاتا ہوں کہ جو آپ کے خاندان کے اندر طریقے رائج ہیں بلکہ میں تو یہاں تک ارز کرتا ہوں کہ جو آپ کے خاندان میں عقیدیں ہیں نظریات ہیں خیالات ہیں پھر رسومات ہیں طریقے جاری ہیں ان سب کے ایک لسٹ بنائیں ایک دفعہ کی انقلابی قدم اٹھائیں اپنے گھر کے اندر کہ آپ اس کی لسٹ بنائیں جو یہ گھر کے سرپرست سے خاص طور پر مخاطب ہوں ان بہنوں سے جو گھر کے اندر تھوڑی سی حمت رکھتی ہیں پاور رکھتی ہیں ان کے اندر کچھ لوگ ہیں چاہے وہ اولاد ہیں بچیاں ہیں اور بہنیں وغیرہ ہیں کیونکہ بعض کی ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں ایک حکومتی ان کی ایک حیثیت ہوتی ہے کہ وہ مطلب اپنے آرڈر جاری کر سکتی ہیں تو آپ ایک لسٹ بنائیے جو آپ کے نظریات خیالات ہیں ان کی اس کے بعد جو آپ کے رسومات ہیں ان کی جو آپ کے گھر میں ممن ایک ایک سوچ چلتی ہے کہ بھئی ایسا ہے ایسا ہے ہم اس سوچ کی وجہ سے یہ کرتے ہیں اس سوچ کی وجہ سے یہ کرتے ہیں مثال کے طور پر ہمارے گھر میں تو یہ ہے کہ رات کے ٹائم جو ہے جھاڑو نہ دی جائے اس سے تنگ دستی آ جاتی ہے جمعہ کے دن کپڑے نہ دھویں ورنہ نقصان ہو جاتا ہے منگل کے دن کپڑا نہ کٹا جائے اس سے نقصان ہو جاتا ہے اس قسم کی سوچیں بہت سے گھروں کے اندر ہوتی ہیں اور مثال جمعہ کے دن فلہ چیز استعمال نہ کی جائے ورنہ نقصان ہو جائے گا اس قسم کی جو فکریں سوچیں خیالات گردش کر رہے ہیں سب کی لسٹ بنائیں اور تھوڑی سی حمد کر کے اچھے کسی عالم دین سے اچھے مفتیان کرام سے رجوع کر کے آہستہ آہستہ صحیح کوئی بات نہیں چاہے آپ یہ نہیں کہ گھنٹے کے اندر سارے معاملات حل ہو جائیں گے چاہے آپ کو اس میں ہفتہ لگے پندرہ دن لگے مہینہ لگے دو مہینے لگے چھے مہینے لگ جائیں آہستہ استعمال حاصل کر کے ان سب کی صفائی کروائے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ماد اللہ ثمہ ماد اللہ آپ کے جو عقائدیں سب عقیدیں غلط ہیں آپ کے جو رسومات ہیں سارے رسومات خراب ہیں جو آپ کے افکار و خیالات ہیں سب کے اندر فساد ہے تو یہ اصل میں ہم صفائی کروانا چاہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ ہوتا ہے بعض اوقات یہ ایک عقیدہ بالکل درست ہوتا ہے لیکن ہم اس کو جب اختیار کرتے ہیں تو وہ ہمارے پاس اپنی اصلی شکل میں نہیں پہنچتا بلکہ بدل چکا ہوتا ہے جیسے میں اکثر سمجھاتا ہوں کہ اگر آپ کسی بھینسوں کے باڑے میں پہنچ جائیں تو وہاں جو گوالہ ہوتا ہے دودھ نکالنے والا یہ پہلے تھن وغیرہ دھو دیئے اس کے بعد ایک بالٹی کے اندر تھوڑا سا پانی لے کر وہ پھر اس میں دودھ نکالتا ہے تو یہ گویا کہ جب وہ دودھ ملتا ہے تو پانی مل جاتا ہے پھر وہ دکان والے پہنچتے ہیں گاڑیاں لے کر وہ اپنے اس دودھ کو اپنے ڈبوں میں ڈالتے ہیں جب وہ ڈبوں میں ڈالنے لگتے ہیں وہ تھوڑا سا پانی پہلے ڈال کر رکھتے ہیں وہ اس میں اور پانی ملا دیتے ہیں پھر وہ دکانوں تک یعنی سپلائر ہوتے ہیں گویا کہ دکانوں تک پہنچتے ہیں دکان والا اپنے بڑا سا ٹب اس کا رکھا ہوتا ہے یہ سٹیل کا بنا ہوا وہ اس میں پہلی تھوڑا سا پانی ڈالتا ہے اس دودھ کو پھر اس پانی میں ڈال دیتا ہے پھر آپ خریدنے کے لئے جاتے ہیں گھر والے جاتے ہیں وہ لے کر آتے ہیں گھر میں تو ہماری بہنیں پہلے پانی ڈالتی ہیں یا دودھ ڈالا اس میں تھوڑا سا اور پانی ڈال دیا اور پھر اس کو عبالتی ہیں تو آپ غور کریں کہ جو دودھ بھینسوں کے باڑے سے چلا تھا گھر پہ جب وہ چولے پہ عبال رہا ہوتا ہے تو بہت وقت لگتا ہے ایسا ہے میں اپنے پاکستان کی بات عرض کر رہا ہوں خصوصاً کراچی کی بات کہ پہلے وہاں پر دودھ میں پانی ملائے گیا تھا لیکن جب گھر میں اس کو عبالتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم نے پانی کے اندر دودھ ملائے ہوا ہے اتنا پتلہ دودھ ہوتا ہے کہ پیتے ہیں تو اس میں پانی کا سزائقانہ شروع ہو جاتا ہے دودھ کو تو پتہ نہیں چلتا رنگ دودھ کا ہے معلوم یہ ہوا کہ جب وہاں سے دودھ چلا تھا تو خالص تھا لیکن مختلف ہاتھوں میں ہوتا ہوا جب آپ تک پہنچا تو اس میں پانی کی بہت زیادہ ملائے ہوتا ہو گئی تو بہت ہی معذرت کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے ہمارے کسی بڑوں کے پاس صحیح عقیدہ ہو پھر جب وہ اگلی نسل میں منتقل ہوا تو ہوتا ہے بعض اوقات کچھ تھوڑی سی ایڈنگ اس میں کر دی جاتی ہے پھر اس سے اگلی نسلوں کے پاس جب وہ چیز پہنچی تو کچھ اضافہ شدہ تھی انہوں نے کچھ اور ایڈنگ کر دی اور اس طرح ہوتے ہوتے جب ہمارے پاس چیز پہنچتی ہے تو بعض اوقات وہ اصلی شکل میں نہیں رہتی ہے اس میں بہت ساری تبدیلیاں ہو جاتی ہیں اچھا جو سوچ ان لوگوں کی تھی بعض اوقات وہ سوچ خالصتاں آگے منتقل نہیں ہو پاتی سوچ بدل جاتی ہے میں آپ کو ایک مثال ارز کرتا ہوں کہ پہلے دور میں قبور قبور کے احترام کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا تھا تو صحابہ کرام تو بڑا احتیاط کرتے تھے لیکن پھر تغیر زمانہ ہوا لوگ تھوڑا تھوڑا دین سے دور ہوئے تو قبور کی بے حرمتی شروع ہو گئی تو اس وقت پھر فقہاں نے فیصلہ فرمایا اس کی اجازت دے دی کہ اگر کوئی عالم کی قبر ہے فقیح کی قبر ہے کسی بزرگ کی قبر ہے کوئی نیک پریزگار متقی ہیں ان کی قبر پہ کوئی کپڑا ڈال دیا جائے تاکہ لوگ دور سے دیکھ کے سمجھے میں یہ بزرگ کی قبر ہے تو کم از کم ان کی قبر کی بے حرمتی سے تو معفوظ ہو جائیں گے تو پھر ایسا ہوا کہ ایک کسی نے چادر ڈالی دوسری بھی ڈال دی کسی نے اس پہ کپڑا ڈال دیا مقصود تھا قبر کی اس نیت سے تعظیم ظاہر کرنا کہ لوگ بے حرمتی سے بچیں تو پھر وہاں کے جو کچھ لوگ اس قبر کی حفاظت یا دیکھ بھال کرنے والے تھے زیادہ چادر آئی ان بزرگ کے ایسا لی ثواب کی غرص سے وہ صدقہ کر دی گئی کہ کیا ضرورت ہے اضافی چادر کی یہ تو ایک کپڑا اس لئے ڈالا ہوا ہے تاکہ لوگوں کی نگاہوں میں اس کی تعظیم باقی رہے اور لوگ بے حرمتی سے بچیں تو پہلے یہ سوچ تھی یہ ایک اچھی سوچ تھی اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا لیکن بعد میں جیسے جیسے پھر یہ سلسلہ منتقل ہوتا رہا اب آج کی دور میں اگر کوئی شخص صاحب مزار پر چادر ڈالنا چاہتا ہے قبر پر آپ اسے پوچھ کر دیکھئے کہ آپ کیوں ڈال رہے ہیں کیا فائدہ حاصل ہوگا آپ کو اس سے صاحب قبر کو کیا فائدہ حاصل ہوگا آپ کس نظر اسے ڈال رہے ہیں تو میں مطلب میرے جو مشاہدہ ہے بہرحال میں ارز کرتا ہوں میں اس کو ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں دیکھیں میں پہلے آپ کو سمجھایا لیکن میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اس کو سیکھیں تو صحیح کہ ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں اور کیا اس طرح کرنا مناسب ہے یا نہیں ہے تو اب ہوتا یہ ہے کہ جو ڈالنے والا اسے نہیں پتا میں کیوں ڈال رہا ہوں بس جی ڈال رہے ہیں سب رسم پوری کر رہے ہیں اچھا اب پہلے تو وہ ایک چادر اس لئے ڈالی گئی تھی تاکہ قبر کی تعظیم ظاہر ہو اور لوگ بے حرمتی سے محفوظ رہے لیکن اب کسیر چادریں اور وہ چادر بھی ایسی کے مطلب ہے ریشمی چادر اور اس پہ آیات قرآنیاں لکھی ہوئی ہیں اور ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بعض اوقات وہ جو قبر کا ایک کٹھیرہ سا ہوتا ہے اس میں ایک شخص کھڑا ہوتا ہے لوگ آکے چادریں دے رہے ہوتے ہیں وہ اس پہ ڈالتا ہے وہ اتنی چکنی ہوتی ہیں کیونکہ ریشم کسی ہوتی ہیں کہ فسل کے اس کے قدموں میں گر جاتی ہیں کیونکہ ایک پہ ایک ڈال رہا ہے وہ لوگ آ رہے ہیں ڈال رہے ہیں اگر کہیں زیادہ رش ہے لوگوں کا تو وہ فسل کر نیچے گرتی ہے اس کے قدموں کے اوپر تو آیاتِ قرآنیوں کو ہم نے اس شخص کے قدموں کے تیچے رندتے ہوئے دیکھا ہے کیا مزرگانِ دین نے اس کی تعلیم دی تھی یہ قدیسی بات ہے کہ نہیں سوچ بدل گئی ہے زاویہِ نظر بدل گیا ہے اچھا پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ چمکی کے ذریعے آیت لکھی ہوتی ہیں تو وہ چمکی مطلب وہ گرتی ہے فسلتی ہے تو وہ ہاتھوں میں لگتی ہے اس سے وضو کے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور بعض وقت تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو مزار کے باہر دکانیں ہوتی ہیں ان کا پہلے سے سیٹنگ ہوتی ہے جو یہاں چاہدر ڈلتی ہے پھر عادی قیمت میں پھر واپس سے لے جاتی ہے پھر تیاروں کے لوگوں کو بیش دیتے ہی ہوں ایک رسم سی بن گئی ہے لیکن توجہ نہیں ہے کہ اس کی اصل لوجک کیا تھی تو خلاصِ کلام یہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں پر توجہ کر کے اپنی سوچ کو صحیح کرنا چاہئے میں نے پھر وضاحت کر دوں کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے گھروں میں ہر عقیدہ غلط ہے ہر رسم غلط ہے ہر سوچ و فکر غلط ہے بلکہ اس پہ توجہ کر کے تھوڑی سی صفائی کی اور تھوڑی سی اس کی مطلب کارٹ چھاٹ کے ضرورت ہے تاکہ خالص چیز اللہ تعالیٰ کی بار کے ہمیں پہنچائے اور اس کے بدلے میں انعام پائے اللہ تعالیٰ توفیقہ تفرمائے آمین وآخر دعوانا اور الحمدللہ رب العالمين میرا رہا نوما کوئی اور ہے میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہا نوما کوئی اور ہے میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہا نوما کوئی اور ہے میں بہک سکوں